دوستو آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پہ آپ نے اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کا نرنے لیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ بہت زیادہ انٹریسٹڈ ہیں اس چیز میں کہ آپ کیسے یوٹیوب کی سکس سٹوری کا پارٹ بنیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اس سے بہلے کہ ہم اس پہ اپنا کوئی ویڈیو بنائیں چینل بنائیں اس کو لوگوں تک لے جائیں یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ جس پلیٹ فارم پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ پلیٹ فارم بسیکلی ہے گیا تو کچھ میں انٹریسٹنگ فیکٹ سیئر کروں گا آپ کے ساتھ ایک بلین آر سے زیادہ کے ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں یوٹیوب پہ ہر دن دو بلین سے زیادہ جو یوزرز ہیں اور وہ انٹرنیٹ کی جتنی بھی پپولیشن ہے اس کا ایک تہائی حصہ ہے ہر منٹ پہ پانچ سو گھنٹے سے زیادہ کے ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں یوٹیوب پہ یوٹیوب کے جو دس سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے لوگ تھے دوہزر پندرہ کے حساب سے وہ ڈائی ملین سے بارہ ملین یوئیس دالرز کے بیچ میں انہوں نے پیسہ کمائے دوہزر پندرہ کی بات ہے یہ آج ہم دوہزر بیس میں ہوں یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سرچ انجن ہے گوگل کے بعد آپ یوٹیوب پہ اسی ڈیفرنٹ باشاؤں میں انٹینٹ ڈھونڈ سکتے ہیں اور یہ دنیا کی پچانوے پرتیشت انٹرنیٹ کی آبادی کو کور کرتا ہے اگر انڈیا کی ہم بات کریں تو پچانوے پرتیشت سے زیادہ لوگوں کو جب بھی کوئی ویڈیو دیکھنا ہوتا ہے تو ان کا پریفرڈ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ یوٹیوب ہوتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو خیصلہ ہے یوٹیوب پہ آنے کا اپنا چینل کریئٹ کرنے کا اور اس سے اپنا نام پیسہ آنے کا جو ہے وہ ڈیسٹین بہت سے ہی ہے تو چلے ہم پروسس سٹارٹ کرتے ہیں کہ یوٹیوب کا چینل اگر آپ کو بنانا ہے تو کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑیں گے یہ ہم ٹونٹی ٹونٹی میں جو یوٹیوب سٹوڈیو ہے اس کے حساب سے بات کریں گے کیونکہ پرانا جو سٹوڈیو تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے اب آپ کے پاس یہی ایک اپشن ہے تو ہم یوٹیوب کے مین پیج پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ جا کر کے آپ ٹاپ رائٹ پہ دیکھیں گے آپ کے پاس اپشن آئے گا سائن ان کا آپ سائن ان پہ کلک کر لیجئے آپ کو جو اکانٹ ہے اس پہ کلک کریے اور اپنوں پاسورٹ دے لیں گے تو چلیے ہم ہوم پیج پہ آگے ہیں اپنے اور یہاں پہ ہم ٹاپ رائٹ پہ آگر دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ہمارے اکانٹ کا جو پہلا انیشل ہے وہ دیا ہوا ہے ہم اس پہ کلک کر لیں گے اس میں آپ کے پاس کچھ اپشنز آ رہے ہیں ہم سب سے پہلے جو اپشن ایکسرسائز کریں گے اپنا پروسس شروع کرنے کے لیے تو ہم کریٹا چینل جو ہے اس پہ کلک کرتے ہیں آپ کو سیدھا جو ہے یہ کریٹرز جرنی پہ لے کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے جرنی سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم زیادہ اگر جاننا چاہتے تو لگ مور پہ چلے جائیں گے نہیں تو ہم سیدھا گیٹ سٹارٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس دو اپشنز ہیں پہلا اپشن یہ ہے کہ جو آپ کے اکانٹ کا ڈیفارٹ نیم ہے آپ اسی کے ساتھ اس کو سٹارٹ کر لیجئے دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ ایک کسٹم نیم بنا لیجئے جو آپ کے برینڈ کا نام ہو تو چلیئے ہم دوسرا اپشن دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے سٹارٹ کریں گے یہاں پہ آپ جب آتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے چینل کا ایک نام دے دیجئے سپوز فارزمپل ہم جو ہے وہ ایک نام دے دیتے ہیں یوٹیوب گیان کے نام پہ اور پھر اس کے بعد یہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو کلک کر لیتے ہیں چکٹ لیتے ہیں کریئٹ کا کلک کریں گے دیکھئے آپ یہاں پہ آپ کے پاس میسیج آ گیا یہاں چینل یوٹیوب گیان ہیز بین کریئیٹڈ تو یہ پہلا سٹپ جو ہے وہ آپ نے پار کر لیا ہے اب یہ آپ کو کچھ چیزیں بول رہا ہے کہ آپ ایک پکچر اپلوڈ کر لیجی اپنی یہ بسیکلی ایک لوگو کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کا کوئی بھی جو بزنس کے پوائنٹ آف یو سے اگر چینل ہے یا انفارمیشن ڈیسیمینیشن کے لیے ہے یا ککنگ چینل ہے یا کچھ بھی چیز آپ نے بنائی ہے اس کے ریلیٹڈ جو آپ کو بیسٹ پاسیبل وے لگتا ہے جو آپ نے چینل کو ایک ویجوال ریپریزنٹیشن دینے کا تو آپ اس کے لیے ایک لوگو بنا سکتے ہیں تو لوگو بنانے کے لیے آپ کے پاس اب آپ disse use کر رہے تو تبدیل آپ کے پاس آن لائن بھی بہت سارےEND آپس ہیں آف لائن بھی اپشنز ہیں اگر آپ انڈرائیڈ یوز کر رہے ہیں تو اس کیلئے بھی ہیں اگر آپ آئی فون یوز کر رہے ہیں تو اس کیلئے بھی آپ کے پاس بہت سے آپشنز ہیں کہ آپ لوگو بنانے کے جو اپلیکیشنز ہیں سافٹیئرز ہیں وہ ڈانلوڈ کر کے یا آن لائن اپنے لوگو جو ہوا بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو نیکس چیز پوچھتا ہے یہ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے چینل کے ڈسکرپشن دے دیجئے تو ڈسکرپشن بسیکلی ایک انٹرودیکشن ہوتی ہے میکسیمم اس میں آپ ون تھزنڈ ورڈز رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے تو آپ ایک اچھی سی ڈسکرپشن بنائیے کیونکہ یہ وہ انٹرفیس ہے وہ جب سب سب سے پہلے آپ کے یوزرز کے پاس آپ کے ویورز کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن جو رہتی ہے وہ چینل ڈسکرپشن سے ملتی ہے ان کو تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ کہ ہم بھئی جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں آپ کو اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ اچھے سے بنانی ہے وہ اچھے سے دینی ہے پھر اس کے بعد یہ تین چار چیزیں ہیں یہاں پہ پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اگزسٹنگ ویب سائٹ ہے آپ کوئی بزنس چلا رہے ہیں چھوٹا ہے بڑا ہے یا اگر آپ کوئی پروفیشنل ہیں تو آپ نے پہلے سے اگر کوئی ویب سائٹ بنا کے رکھی ہے تو آپ اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ یہاں پہ دے دیجئے اگر آپ فیس بک پہ ہیں آپ کا سپیشل پیج ہے کوئی تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ دے سکتے ہیں ٹویٹر کی ڈیٹیل بھی دے سکتے ہیں اور انسٹاگرام کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ انیشلی تو ضروری نہیں ہیں لیکن اگر آپ یہ بنا لیں گے تو یہ آپ کے جو پریزنس ہے اس کو بوسٹ کرے گا آگے آنے والی ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کیوں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ان کو سٹ کرنا تو ہم سیو اینڈ کانٹینیو پہ کلک کر لیتے ہیں تو دیکھیں دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اپنا جو چینل ہے یوٹیوب گیان اس کے ڈیش بورڈ پہ یہاں پہ آپ کے پاس کچھ انفارمیشن آ رہی ہے کوئی سبسکرائبر نہیں ہے ابھی کوئی سپیشلائز لوگو نہیں ہے ہمارا تو یہاں پہ آپ کے پاس چینل کسٹمائزیشن کی بات بھی ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے یوٹیوب سٹوڈیو پہ چلے جائیں گے اپنی سیٹنگز جو ہے ان کو کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ کہہ رہا ہے جیسے میں سٹارٹنگ میں بات کر رہا تھا کہ جو آپ کا کلاسک سٹوڈیو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے جو میکسیمم آپ کو ویڈیوز آن لائن ملیں گی یوٹیوب چینل کرییشن کے ریلیٹڈ وہ ویڈیوز ہیں وہ کہیں نہ کہیں کلاسکل سٹوڈیو کا یوز کر رہی ہیں اس میں ہم پیورلی جو ہے وہ یوٹیوب سٹوڈیو کی ہی بات کر رہے ہیں جو ٹونٹی ٹونٹی میں یوز ہو رہا ہے نیا ہے بہت سارے ایسے اس میں فیچرز ہیں جو پہلے والے میں نہیں تھے اور اگر آپ اچھے سے اس کو یوز کریں گے تو آپ بیٹر طریقے سے انفارمڈ ہوگے اپنی اکٹیویٹیز کے بارے میں اپنے چینل کے بارے میں تو ہم اس کے باہر کہیں پہ بھی کلک کر لیں گے تو یہ میسیج جو ہے وہ چلا جائے گا اور پھر ہم سیدھا آ جائیں گے سیٹنگز پہ تو اگر لیفٹ سائٹ پہ بوٹم پہ آپ دیکھیں گے تو سیٹنگز کر کے گیر کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ بل جائے گا ایک لنک آپ اس پہ کلک کر لیجئے یہاں پہ جو سب سے پہلی چیز ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کرنسی کیا ہے آپ کی تو ہم انڈیا میں ہیں تو ہم آئی این آر کو سیلیکٹ کر لیں گے انڈیا روپیز کو انڈیا روپی کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا پھر اس کے بعد چینل کی سیٹنگز پہ چلے جائیں گے بیسیک انفارمیشن ہے کہ کی ورڈز کیا رکھنے ہیں آپ کو اوکے سیفہ ارزمپل میں کہتا ہوں کہ یہ یوٹیوب انفارمیشن ہے اور کاما سیپریشن کریں گے تو دوسرا کی ورڈ ہم دے سکتے ہیں نیو کریٹرز کے بارے میں ہے اور نیو یوٹیوبرز کے بارے میں ہے یہاں پہ آپ آ جائیں تو یہ آپ سے کنٹری کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو ہم کنٹری پہ آ جاتے ہیں اور ہم انڈیا کو سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ایک بار سیو کر لیں گے سیٹنگز سیو ہوگی ہم پھر سے واپس جو ہے وہ سیٹنگز پہ جائیں گے اور ہمارے دیکھو کہ یہ والی جو کرنسی ہم نے سیلیکٹ کی تھی وہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے یہاں پہ پھر اس کے بعد چینل پہ آپ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے کی ورڈز اور کنٹری بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے ایک بار سیو کرنا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے کنٹری سیلیکشن کے بیس پہ ہی آپ کے آگے والے کچھ جو ایڈوانس سیٹنگز کے کام چلیں گے تو پھر ہم ایڈوانس سیٹنگز پہ آ جاتے ہیں آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ آپ جو کیلئے چینل بنا رہے ہیں یا جو گرون اپس ہیں اڈلٹس ہیں ان کے لیے بنا رہے ہیں آپ کے لیے ان دو سیٹس کے چینلز کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پالیسیز ہیں ہم اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جائیں گے پھر اس کے بعد برینڈنگ پہ آ جاتے ہیں برینڈنگ کیا ہے کہ آپ کی جب بھی کوئی ویڈیو چلتی ہے تو اس پہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے جو کہ یونی فارم رہتی ہے ایکراس آل ویڈیو کئی بار آپ جو ہے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو رائٹ میں آپ کو ڈون سائٹ پہ آپ کو ایک سبسرائب کا بٹن ملتا ہے یا بیل آئیکن کا بٹن ملتا ہے وہ آپ کے ہر ویڈیو میں ایزا میسیج ڈسپلے ہوتی رہے گی نیکسٹ جو ایمپورٹن چیز ہے وہ ہے فیچرز الیجیبیلٹی کے بارے میں ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور کچھ فیچرز یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ سیدھا سٹیٹس اینڈ فیچرز پہ چلے جائیں گے یہ ہمیں ایک نیو ٹیپ پہ لے کے جائے گا اس میں کھلے گا یہاں پہ آپ آقاب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے تو ویریفائی یہ ٹک لگانا ویریفائی نہیں ہے ہمارے پاس جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں ایک موبائل نمبر پوچھ لے گا اس پہ ہمارے پاس ایک میسیج آئے گا وہ میسیج ہمیں انٹر کرنا تو ہمارا چینل جو ہم ویریفائی ہو جائے گا تو ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں ویریفائی پہ کلک کر لیجئے ہم پہ کنٹری سیلیکٹ کر لیجئے ہم انڈیا پہ ہیں اور ہم کال میں بھی مغوا سکتے ہیں یا پھر جو ہے وہ ہم ٹیکسٹ ویریفیکیشن بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنے نمبر پروائیڈ کر دوں گا اور پھر اس کے بعد سب میٹ بٹن پہ کلک کر دوں گا تو جو میرے پاس ٹیکسٹ میسیج آیا ہے میں اس کو انٹر کر لیتا ہوں اور پھر سب میٹ بٹن پہ کلک کر دوں گا پھر دیکھئے کہ ویریفائیڈ کا میسیج آ گیا ہے یور یوٹیوب اکانٹیز نو ویریفائیڈ تو اب کانٹینیو کریں گے ہم اب ہم سٹیٹس اینڈ فیچرز پہ وپس آ گئے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے کہ ویریفائیڈ کا جو ہے وہ میسیج آ رہا ہے اب ہمارے چینل کے ساتھ یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس دو امپورٹنٹ کٹیگریز کی چیزیں دی ہوئی ہیں پہلا ہے آپ کا کاپی رائٹ سٹرائکز کا اور دوسرا ہے جو ہے کمیونیٹی گائیڈ لائنز کا ہے کاپی رائٹ سٹرائکز جو ہیں وہ تب لگتی ہیں آپ کے چینل پہ کہ اگر آپ کسی کا جو لسٹڈ میٹیریل ہے اس کو آپ یوز کرتے ہو تو یوٹیوب اپنے انڈ پہ اس کو ویریفائی کرے گا تو آپ کے چینل پہ کاپی رائٹ سٹرائک لگ سکتی ہے اگر آپ کے چینل پہ تین کاپی رائٹ سٹرائکز لگ جائیں تو آپ کا چینل جو ہے وہ بند ہو سکتا ہے کمیونیٹی گائیڈ لائنز یہ ہیں کہ اگر آپ نے یوٹیوب کی جو پالیسیز ہیں ان کو آبائیڈ نہیں کرتے ہو جو اگر ایک ہے دو ہیں یا تین ہیں تو کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے بھی آپ کا چینل جو ہے وہ ڈیسیبل ہو سکتا ہے یا لمبے سمعے کے لیے بھی آپ کا چینل جو ہے وہ ڈیسیبل ہو سکتا ہے ہم اپلوڈنگ کے لیے الیجیبل ہیں انیبل ہے یہ ہم کوئی بھی ویڈیو کریئیڈ کریں گے اور اس کو اپلوڈ کر لیں گے مونیٹائزیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہم کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس میں جب بھی ہم کوئی چینل بناتے ہیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس بیک گرونڈ سے بنایا جاتے ہیں کہ اگر یوٹیوب پہ لوگ جو ہے وہ پسہ کمار رہے ہیں تو ہم بھی اس کام کو جو ہے وہ کیوں نہ کریں تو آپ کا بھی یہ رائٹ ہے اور یہ لاکڈون کا جو ٹائم ہے آپ اس کو بیٹر طریقے سے یوٹلائز کر سکتے ہیں اگر اپنی کریٹیویٹی کو جو ہے وہ آپ نیب پر دے دیں اس کو ایک پوزیٹیو ڈیریکشن میں یوز کریں تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے یوز ہوتا الیجیبل تو یہ بتا رہا ہے لیکن ابھی اس کو ہمیں انیبل کرنا ہے تو ہم انیبل پہ چلے جائیں گے اب چینل وونٹیزیشن پہ آپ آگئے ہیں یہ کہہ رہا ہے گروہ ویڈ یوٹیوب آپ اگر دیکھیں تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو دیان میں رکھنی ہے جو آپ کی الیجیبلٹی ہے پہلا کہ آپ کے پاس ایک ہزار سبسکرائبر ہونے چاہیے اور دوسرا چار ہزار کے برابر یا اس کے زدہ کا پبلک واج آرز ہونا چاہیے مینز کہ اگر آپ اپنے ویڈیوز خود سے دیکھتے رہیں گے تو اس سے آپ کے واج آرز جو ہیں وہ نہیں مڑھتے ہیں واج آرز کیا ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کے جو ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں یوٹیوب پہ کوئی بھی یوزر آ کر کے ان ویڈیوز کو جب دیکھتا ہے تو آپ کو ویوز ملتے ہیں لیکن وہ ویوز جو ہیں وہ الگ چیز ہے اور جو واج آرز ہیں وہ الگ چیز ہیں اگر آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اور وہ ویڈیو جو ہے وہ دس منٹ کا ہے اور اس ویڈیو کو پانچ منٹ کے لیے ایوریج جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور سو لوگوں نے دیکھ لیا تو آپ کا جو ویڈیو ہے اس کا واج آر ایک تھوزنڈ منٹس نہیں ہوگا بیٹ بیسیکلی وہ پانچ سو منٹس ہی ہوگا کیونکہ ایکچول جو ٹائم انہوں نے سپنڈ کیا ہے ویڈیو پہ دیکھتے ہوئے وہی اکیومیلیٹ ہوگا وہی اگٹھا ہوگا تو آورا پیریڈ آف ٹائم کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی بھی اس کو اچھیو کر لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ٹائم بھی لگتا ہے یہ بسیکلی میراتھون ہے آپ کو پلان کرنا ہے ٹائم دینا ہے اس کو تھوڑا دہرے بھی رکھنا ہے اور صبر کے ساتھ آپ جب آگے چلیں گے پوزیٹیو کام کریں گے تو نیچرل سی بات ہے آپ کے لیے یہ بہت بڑی بات نہیں ہوگی آپ بہت جلدی ایک ہزار سبسکرائبر بھی اگٹھے کر لیں گے اور چار ہزار سے زیادہ کا پبلک واچار بھی آپ کو مل جائے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی تو ہم الیجیبل نہیں ہیں لیکن جب ہو جائیں گے تو ہمیں نوٹیفیک کر دیجئے تو ہم اس پہ کلک کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں نوٹیفیک کر لے گا جب بھی ہماری یہ دونوں کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہیں تو یہ میسج آ گیا تو یہ سیٹنگز کا کام جو ہے وہ آپ کا پورا ہو گیا ہے اب آپ جو ہے وہ ڈیش بورڈ پہ آ جائیے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کچھ آپشنز مل رہے ہیں وہ آپشنز یہ ہیں کہ کریئٹا ویڈیو تو یہ آپ کا آپشن ہے جہاں پہ آپ آ کر کے ایک ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا اس پہ لائیو سیشن بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ اس چیز کا پکے سے دھیان رکھ لیں کہ نہ تو یہ کپی رائٹس وائلیشن ہے اور نہ ہی یہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کے اگینسٹ ہے یہ کہیں سے بھی آپسین نہیں ہے کوئی ایسا اس میں انفارمیشن نہیں ہے جو کہ لیگلی وائیبل نہ ہو تینیبل نہ ہو کل آپ اس کو جو ہے وہ سپورٹ نہ کر سکیں یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے اس میں آپ کے پاس جو آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوں گی اس ویڈیوز کی انفارمیشن آپ کے پاس ملے گی پھر اینالیٹکس ہے کمنٹس ہے سب ٹائٹلز ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ فردر آگے بھی جا کر کے کر سکتے ہیں اب ہم جو ہے وہ اپنا اس لوگو جو ہے اس پر کلک کر لیں گے اور ہم اپنے چینل پر کلک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چینل کیسا ہے یہاں پہ یہ آپ واپس آ جائیں گے تو آپ کے پاس پھر سے وہی دو اپشنز ہیں کسٹمائز چینل اور یوٹیوز ٹو بیو پہلے ہم نے اس کو سکپ کر دیا تھا لیکن اس میں کچھ ایک دو امپورٹن چیزیں ہیں جو آپ کو نوٹس کرنی ہیں ہم کسٹمائز چینل پہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو یہ انٹر فیس ہے وہ بہت پرمیٹیو سا لگ رہا ہے بیسک سا لگ رہا ہے تو آپ اگر دیکھیں گے یہاں پہ ایک پین کا سائن بنا ہوا ہے means کہ آپ جو اپنے لوگو ہے اس کو بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں نیا لوگو بنا کر کے اپروڈ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ جو جنرل آپ کا چینل آرٹ ہے اس پہ بھی ایڈیٹ کا آپشن آپ کو مل رہا ہے یہ جو چینل آرٹ ہے یہ بسکلی جب بھی کوئی ویزٹر آپ کے چینل پہ آتا ہے آپ کے چاہے وہ ویب پیج پہ ہو یا یوٹیوب آپ کی جو ایپ ہے اس پہ ہو تو اس ٹائم پہ آپ کا جب چینل وہ کھولتا ہے اس کی انفارمیشن کے بارے میں دیکھتا ہے تو اس کو چینل آرٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو آج کا سفر ہمارا اتنا ہی دی